یہ جو آپ نے ایوارڈ جیتا ہے گلوبل سیٹیزن یوتھ ایوارڈ اس ایوارڈ کے بارے میں بتائیں تینکیو سو مچ تینکیو فور ہیونگ می گلوبل سیٹیزن ایوارڈ ہر سال ترٹی ٹو لیڈرز کو دیا جاتا ہے اور یہ ایوارڈ پورے دنیا سے صرف ترٹی ٹو لیڈرز کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے ان کو ہزار ہزاروں میں اپلیکیشن ملتے ہیں اور ان میں صرف وہ ترٹی ٹو لیڈرز کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور سیونٹین ایس ڈی ریز پر جو لوگ کام کرتے ہیں جو ینگ لیڈرز کام کرتے ہیں وہ اس کو ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے اس سال میں پہلے ہی پاکستانی ہوں کی ایوارڈ مجھے دیا گیا ہے اور یہ میرے لئے فخر کی بات ہے بلکہ پورے قوم کیلئے فخر اور خوشی کے بات ہے حریقہ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پی میں خواتین کے تحافظ اور کم عمری کی شہادیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں تو اس کی ضرورت کیوں آن پڑی اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں جی کے پی کے میں دیکھیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کی ایک ریزن ہوتی ہے تو میرے ساتھ حادثہ ہوا میری کم عمری میں شادی کی بات میرے گھر میں ہو رہی تھی اور میرا رشتہ وہ کروا رہتے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کی ایک ٹریڈیشن ہے ہمارے یہاں اور لڑکیوں کی شادی جو ہے وہ گیارہ سال کی عمر میں کر دینی چاہیے کیونکہ وہ بلوحت تک پہنچ جانے کے بعد ان کی شادی بلکل کر دینی چاہیے تو مجھے لگا کہ ایک ایڈوکیٹڈ فیملی میں کم عمری کی شادی کو برا نہیں سمجھا جاتا تو کیا ہمارے ارد کے جو پھر تعلیمی آفتہ لوگ ہیں اور جو کم عمری کی شادی کو بلکل وہ تو بلکل ہی برا نہیں مانتے ہوگی اور یہ میری سٹوری نہیں تھی اس وقت ہی ہر لڑکی کی کہانی تھی کہ ہر لڑکی کی اس عمر میں گیارہ بارہ سال کی عمر میں شادی ہو رہی تھی تو میں گرگر جاتی تھی لوگوں کو اویل کرتی تھی کہ کس طرح کم عمری کی شادی ایک لڑکی کے صحیح تعلیم اور ذہن پر اثرات لاتی ہے میں ڈیفرن سٹیکھولڈرز کے ساتھ کام کرتی ہوں میں امام ساہیوان کے ساتھ کام کرتی ہوں تاکہ وہ اپنے خطبوں میں کم عمری کی شادی کے خلاف بولے اور لوگوں کو سمجھائے کہ اس کی کتنے نقصانات ہیں اگرہ سوال آپ کی اسی کام سے رلیٹڈ ہے اس طرح سے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن ایک کنزرویٹیو معاشرے میں ایک عورت کو جب اس طرح کا کام کرنا پڑتا ہے تو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سفر آسان تھا آپ کا جی بلکل بلکل بھی آسان نہیں تھا سب سے بڑا آبسٹیکل جو ہے وہ ہماری لوگوں کی سہانت ہے اور پر بدرسری نظام ہے تو ان کا سامنا مجھے کرنا پڑا اور دوسری بات ہی مجھے بہت لوگوں نے بہت بری بری باتیں کہیں کہ ویسٹ کی ایجنٹ ہے اور یہ اچھا کام نہیں کر رہی ہماری لڑکوں کو لیبرل کر رہی ہیں تو ایسے بہت ساری آبسٹیکلز آئی ہمیں اور ایسے چیلنجز ہمیں آئی اور سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہم لوگوں کی سہانت اور پیٹریار کی سسٹم تھا جس کی ہم نے بلکل مخالفت کی ہے اور ہم نے اپنا کام کو نہیں روکا اور جاری رکھا ہے بہت زبردست کام کیا آپ نے حدیقہ اور اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے یہ ہمت آپ کو کہاں سے ملی بڑی میند بھی کی ایوارڈ بھی آپ نے حاصل کیا ایوارڈ جو ہے کس کے نام کرتی ہیں ہمت مجھے ان لڑکیوں سے ملتی ہے جو میں ان کو دیکھتی ہوں کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تو میں ان کی لیے آواز اٹھاؤں گی اور ان سے مجھے حمت ملتی ہے اور یہ ایوارڈ جو ہے میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں پاٹا کی عورتوں اور لڑکیوں کو اور پاکستان کی آدمی کی شہیدوں کو پولیس کی شہیدوں کو اور پاکستان کی شہیدوں کو جو دیشت کرتی میں ان کو شہید کیا گیا ہے پاکستان کی شہیدوں کو